مولا سے مولا سے ترخواست کی مولا آپ خیمے میں چلیں مجھے موقع دیں مولا مولا آپ خیمے چلیں مجھے موقع دیں ابباس نے یہ میدان صاف کیا صبح جنگ ہوئی ابباس ہر بار اجازت مانتے رہے ابباس کو ہر بار جوان ملتا رہا تو جو میرا سالار لشکر ہے جب سب چلے گئے اب ابباس کو یقین ہو گیا کہ آپ اجازت مل جائے گی اب آئے مولا کے پاس مولا لڑنے کی اجازت نہ دے میری چھوٹی سی پتیجی ہے تیری بیٹی چار سار کی کب سے پانی کی آس لگائے بیٹھی ہے مجھے اس کے لیے پانی لانے دو مولا نے کہا ابباس کیوں تو میرا سالارے لشکر ہے ابباس نے کہا مولا مانزرہ ذرا مڑ کے دیکھو جس لشکر کا سالار بنا رہے ہو وہ لشکر بچا کتنا ہے اب مولا نے کہا اچھا ابباس جب سکینہ سے پونچ اگر پانی مانگنے کی اب بھی اسے چاہت ہے اب بھی اجازت دیتی ہے تو لرنا نہیں فقط پانی لے کے آنا ہے ابباس آئے خیموں میں اس سے پہلے کہ سکینہ ملتی وہ مل گئی جس نے ابباس کی جس نے ابباس کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا تھا یوں ابباس کا چہرہ یوں ابباس کی داری ہاتھوں میں لی اور ایک ہی زمدہ کہا ابباس ابباس مجھے اس دن کے لیے اس دشتے کربلا میں لے کے آئے تھے ابباس نے سکینہ کو اپنے بازوں میں اٹھایا اوہ بیٹی سکینہ تیرے بابا نے اجازت دے دی ہے تیرے بابا نے اجازت دے دی ہے تو کہے تو پانی لے آؤ اب سکینہ نے کہا اچھا اس شرط پر پانی اگر آ گیا تو سب سے پہلے اسدر کو پلاؤں گی چتا جاؤں چتا گئے پانی کا مشکیزہ بھرا پلٹے جنک کرتے ہوئے پلٹے آج ہابنو ہاشن کے کمر میں دیفنس میں دیفاع میں پانی اسگر تک پہنچانے کے لیے تنوار سلانی شروع کی نہ جانے کتنے تحت ایک کیے کہ یکا یک ابباس کو مل کے نرگ میں لے لیا بات کرنے والوں نے بات کی یہ علی کا بیٹا ابباس ہے یہ وجہ اللہ کا چہرہ ہے یہ یجہ اللہ کا ہاتھ ابباس ہے ایسے کابو نہیں آئے گا مل کر اس پہ تیر دلاؤ اب جو تیر چلنا شروع ہوئے ایک تیر ابباس کی دائی آنکھ میں ایک تیر ابباس کی دائی آنکھ میں کسی شکی کو موقع ملا اس نے ابباس کا دائی بازو خطا کیا اب کسی کو موقع ملا اس نے ابباس کا دائی بازو خطا کیا اب بازووں کے بنا یوں سانیوں میں لے کے علم کو دانتوں میں لے کے مشکیزے کو ابباس چلہ خیموں کی جانب سکینہ نے پوچھا صبح سے جو گیا ہے وہ لوٹ کے نہیں آیا میں نہ کہتی تھی چچا کو نہ جاؤ میرے چچا چلے گئے دادی فضا ذرا مجھے میرا چچا ابباس کو دکھاؤ اب سکینہ کو بلند کیا فضا نے ہاتھوں پہ اب سکینہ نے منظر لے کھا علم کبھی دائیں چھکتا ہے علم کبھی پائیں چھکتا ہے اب یکہ یک علم نظر آنا یا علم نظر آنا پھنگ ہو گیا سکینہ نے آواز دیکھے کہا وہ میرے چچا ابباد یہ وقت دیکھنا تھا کسی چکی نے جرد مارا ابباس کے سر پہ ابباس کا سر دور لخت ہو گیا آؤ حضرت ابی مانگو آؤ ابباس کا ہاتھ بلند دیکھو ابباس کا سر حسین نے گود میں لیا حسین نے گود میں لیا ابباس کا سر ابباس نے سر نیچے گرا دیا پھر گود میں لیا پھر نیچے گرا دیا پھر گود میں لیا پھر نیچے گرا دیا آخری سوال پوچھا مولا نے کہا میرے بھائی ابباس میری گود میں سر رکھنا دوارہ کیوں نہیں ہے کہا مولا میرے بالا آپ کا بھی سر کٹے گا آپ کا سر کون گود میں رکھے گا یا جینب نے اپنی بال چہرے پہ ڈالے اور ماتم کیا واہ پاسہ واہ حجابہ حفظ آنیا